موسیقی ہائی گائز باکستانی فیمیر ایکشن میں امید کرتا ہوں آپ سب خیر خریر سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے آباد تو چینل بڑھنی ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کر دے تاکہ آپ کو آنے والے چشی ورز کو نوٹفکیشن ٹائم سے مل سکیں میرا نام ہو جہاد ہے تو یار بہت بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے لیکن اس سے پہلے اگر چینل سبسکرائب نکل کر دو انسٹر پر فالنکل فالو کر لو کوئی لنک بھی جاؤں بے سکتے ہو انسٹر کام کا لنک میں جائے گا ڈسکرپشن میں تو انڈیا فرینڈ گاٹ وکٹری اینڈ کپچرڈ ٹو بگس پوزیشن ان اوغانستان اچھا دو پوزیشنے لئے ہیں اس کا صاف صاف مطلب آتا ہے کہ پنجشیریوں نے ٹو پوزیشن کپچرڈ چھوٹے چھوٹے علاقے ہی ہوں گے نہیں 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 بہت بڑے علاقے ہو سکتے ہیں بابا جی کو پنجشیریوں کو آپ نے کہا سمجھے اور مدد بھی بھی انڈیا کی مل رہی ہے ان کو تو ان کو اس نے بلان دے تو ابھی یہ ویڈو جائیں گا تو رنگل لنک میں جائے گا ڈسکرپشن میں تو تالیبان کے لڑاکے آئے تو تھے پنجشیر کو جیت رہے ہیں لیکن اپنے دو علاقوں پر انہیں پیچھے ہٹنا پڑا ہے کل دیر رات پنجشیر کے لڑاکوں نے نائٹ کے اندر بھی آپریشن چلایا ہے تالیبان کے لڑاکوں کے غلاف اور تالیبان کے لڑاکے جو امریکی ہتھیار لے کر سوچ رہے تھے کہ اب تو ان کے پاس امریکہ کے ہتھیار آگئے ہیں پنجشیر کا ٹی کتنے دلوں کے مہمان ہے آج اسے ہر جانا بھگتنا پڑا ہے نہ صرف تالیبانیوں کو جم کر مارا گیا ہے بلکہ تالیبانیوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے پنجشیر گھاٹی کے جوانوں کے دوارا دوستو پنجشیر گھاٹی کے جوانوں کا جو مورچہ ہے وہ مورچہ سنبھال رکھا ہے افغان آرمی کے چھٹے ہوئے کیپٹنوں نے اور وہ اب پنجشیر گھاٹی کے اندر لیڈ کر رہے ہیں ریزیسٹنس کو دوستو یہ ساری باتیں آپ کو پتہ لگی ہیں کل ہی ایک بہت بڑی گھٹنا یہ بھی ہوئی کہ تجاکستان نے اپنا ہائی ایس سیویلین اوارڈ بھی احمد شاہ مسود کو دیا ہے بیس سالوں کے بعد یہ ایک اوارڈ تجاکستان احمد شاہ مسود کو دے رہا ہے بیس سال پہلے احمد شاہ مسود جندہ تھے لیکن اب بیس سالوں کے بعد انہیں یہ اوارڈ تجاکستان کیوں دے رہا ہے وہ یہی اسی لیے دے رہا ہے کیونکہ احمد شاہ مسود ان کے لیے ایک رول موڈل ہے انہوں نے شانتی کریئیٹ کی تھی بیلکو سر تجاکستان انہیں کھڑا کرنا چاہتا ہے کہ تجاکستان جنہیں ہوسلا دے رہا ہے بیلکو تجاکستان کا 100% سپورٹ ہے پنشیر گھاٹی کے لڑاکوں کو یہی کارن ہے کہ انہوں نے فتح حاصل کی ہے دوستو پنشیر گھاٹی کے اندر یہ تالیبان لڑاکیں آتو جاتے ہیں لیکن جانا آئیں گے لیے آسان نہیں ہے سب سے بڑی بات دوستو یہاں پر پاڑوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں پنشیر تو تالیبان کے لڑاکوں کے جب اسلا بارود ختم ہوتا ہے دوستو پنشیر گھاٹی کے چپے چپے سے تو یہ پنشیر کے لڑاکیں ایک ماہر ہیں جانکار ہیں بلکو بلکو وہ کیا کرتے ہیں پہلے تالیبان والوں کو اندر آنے دیتے ہیں تالیبان والے اندر آ جاتے ہیں پھر ان کی سپلائی چین کار دیتے ہیں سپلائی چین کٹ جاتے ہیں بچارے گولیاں داگنے بیٹھتے ہیں دوپیر کے شام ہو جاتی ہے شام کو ان کی گولیاں ختم ہو جاتے ہیں پھر پنشیر کے لڑاکیں دیر رات میں اندر آتے ہیں وہ ویڈیو آپ کے سامنے ہی ہے کہ گولیاں اتنی تڑھتڑا ہٹ سی ایک سنائی کے رہے ہیں یہ تالیبان کے لڑاکیں بہت دہینی طریقے سے مارے گئے ہوگی پنشیر کے لڑاکوں کی بھی کیزولٹیز ہوئی ہیں بچوں کی بھی ایک جو سینہ تھی اس کا بھی ایک لیڈر مارا گیا ہے اور دو افیشلز بھی مارے گئے ہیں ان کی تصویریں بھی تالیبان نے جائے گئے ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو دو میں علاقے آپ دیکھ رہے ہیں پری کر اور چری کر اور اس کے ساتھ یہ دوسرا علاقہ ہے یہ یہاں پر تالیبان کو پیچھے ہٹنا پڑا ہے کیونکہ پنشیر کے لڑاکوں نے بہت ہی دمدار طریقے سے یہاں پر قبضہ کیا ہے لوکل ریزسٹنس فورسز اور پنشیر کے لڑاکے افغان آرمی کے لڑاکے آج تالیبانیوں کا جینہ محال کر رکھائے نوردرن آلائنس نے اب یہ اور اپڈیٹ آئیں گی تالیبان سمجھ جائے تو بہت اچھا ہوگا جب یوں سوویت یونین نے آخرگار پیچھے ہٹ گیا تو تمہارے پاس ہے کیا سوویت یونین نے نو بار اٹیک کیا تھا پنشیر گھاٹی کے اوپر لیکن ان تالیبانیوں کے پاس آمیریکی ویپنز آگئے ہیں لوٹے ہوئے اور یہ خود کو بڑی دوب سمجھ رہی ہیں رشیاں نہیں کچھ کر سکا دو جمہوریتوں کے پاس ان کے پاس ہے کیا یہ مو اٹھا کر آگئے ہیں امیریکی ویپنز کے اور لیکن یہ جتنا بھی اسلا بارود یہاں پر یوز کرنا چاہتے ہیں کر لیں کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں اور انڈیا کی بھی ہے انڈیا بھی بہت سکوٹ کر رہے ہیں ویپن دے رہے ہیں ان کو کیا سکتے ہیں انہوں نے تو بھی تالیبان کے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے سمجھ سکتے ہیں تالیبان کی سیچویشن کیا ہے ان کو آگ اب لگی ہوئے تھا ہوئی ویڈیو غتم مقابعہ پنشیر والے صحیح کر رہے ہیں بابا بلکل صحیح کر رہے ہیں لڑا لڑا ایسا رہے ہیں جس طرح مطلب کہ ایک ہوتا ہے ارمی لڑتی ہے اس طرح کا نسے لڑھیں اور بیشی سے حیل بھی تجاکستان بھی ہاںDB میں بھ lam اور فهم کر رہے ہیں اس ہمیں بھ 세상 نمی ہے انڈیا آنے اور فهم کر رہا ہے انڈیا werd بھلadura ان کو سب کچھ دے رہے ہیں ملuous ، ملuous لدي مل 기본 ڈیجاء کی ہوتا ہے کھوٹا تھکر تجاکستان کے طور پرقے رہا ہوگا بلکم تو انڈیا بھی جا رئی انسی ہے بھی دے رہا ہوگا ساری چیزیں پروائیڈ کر رہا ہوگا وہ تلمان کے خلاف ہیں سخت لوگ پنچھیر والے تو بابا ابھی تک آپ کو پتہ نہیں لگا ابھی تک ابھی تک آپ کو پتہ نہیں لگتا امریکہ کے پر دنگ نہیں پہنچ چکا امریکہ کیا بابا پہنچا امریکہ تو ان کے ساتھ ہی جا نا تو ریشیا بلکل ریشیا نے ٹرائے کیا اس نے نوتس بار ٹرائے کیا کیوں کیونکہ بھائی زیادی سی بات ہے ان کے اس لئے بلند ہے بھائی جب وہی بات ہے یہ تو تاجبانوں سے بھی آگے نکل گئے ہیں یہ تو کہتے ہیں بلکل وہ چیز نہیں مانتے کسی کی وہ اپنی مانتے ہیں کہ ادھر وہ نائب صدر بھی ادھر ہی ہے نا نا وہ اس نے بول ہے نا آوانستان کب صدر میں ہی ہوں نا نا بول دیا تو اب بھائی ہیلپ تو ان کی ویسی بھی ہو رہی ہے اور دیکھو نا پھر ویپن شپن پہلے ان کے بعد ویپن نہیں دے انڈیا نے پروائیڈ کر رہا ہے تو جاگستان نے ان کو پروائیڈ کر رہا ہے اب یہ صحیح کر کے ان سے لڑے ہیں اور دیکھو دو علاقوں پہ ان کی مدد سے ان لوگوں نے کبزہ بھی کر دی ہے پیچھے بھی اٹھا دی ہے ان کو پیچھے بھگا دی اور مارے بھی ہیں یہ زیزی بات ہے آپ طالبانوں کے ماروں کے اس کے بدلے میں آپ لوگ نہیں مریں یہ ہو نہیں سکتا اب دو تین ان کی بھی ٹیٹھی ہوئی ہیں لیکن ان کی تو ماں پہ نہیں کرتی ہوگی انہوں نے کوئی سمجھے کہ ہمارے آدھ امریکہ پانچھیر کا علاقہ فتح کر لے گی تو یہ بہت بڑی مشکل ہے علاقے ویپن سے پاپا نہیں ہوتے فتح جذبے سے ہوتے ہیں اور پانچھیر کے لوگوں کا جذبہ وہ ہے جو طالبان میں دیئے ہیں یہ بڑی علاقے سے اندر تو چلے جاتے ہیں پر اس سے ان کو فیدہ کوئی اصل نہیں ہوتا بلکل تو آپ لوگ بتائیں آپ لوگوں کے تھوٹس بارے میں ہیں ویڈیو اچھا لگا تو لائک کومنٹ شیئر سبسکرائب کریں ادھری ویڈیو ہاتھ کرتے ہیں آپ نے بہت زیادہ کیا رکھنا ہے تو بائی موسیقی